ہائے میں نے عکشو اور میںinkھل اس میں رائٹر پیتہ رشانی کیا پریمیز پرمی جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا جو بوس اور ہماری پیتا میڈم ہو ہوتی ہے وہ لوگ گاری میں بہتھے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ لوگ فائل ٹھیک کر رہے ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری پیتہ کی طرف دیکھتی ہے اور جو پیتہ ہوتے ہوتے تو بوس کو دل جیتنے میں لگیemics ہوتی ہے کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری تار جو ہماری عشانی اور پریدہ لوگ ہوتی ہیں وہ لوگ تو وہ سب لوگ پھر اٹھتے ہیں بریکفرسٹ کرتے ہیں بریکفرسٹ کر کے پھر جو پریتہ کی پاپا ہوتے ہیں وہ سب کو بولتے ہیں کہ چلو پہلے ہی ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں یہ سب لوگ پھر سب لوگ بھیجاتے ہیں گاری میں پھر سے گاری سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر سے سب لوگ بہت انجوائے کر کے جا رہے ہوتے ہیں بریکفرسٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتنا زیادہ لیٹ ہوٹے بھی دیکھو ساڑھی چار ہو گئے پھر سے جاتے جاتے رات ہو جانی ہے جس پہ شانی کے پاپا بولتے ہیں کہ بس آج رات ہم کہیں نہیں روکیں گے آج رات بھی ہم لوگوں کو ایسے ہی سفر کرنا پڑے گا آج رات ہم پھر کسی ہوتل میں رہے تو ہم آئی اہنگی پہ سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا جس پہ شانی کی ممی بولتی ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک آج رات بھی ہم گاری میں ہی سفر کر لیں گے پھر سے جو ہماری شانی اور پڑی ہوتی ہے وہ بیٹی ہوتی ہے اور جو شانی ہے وہ بولتی ہے کہ یار کچھ اچھا سا میوزک چلا ہوں نا دیکھو کتنا بورنگ پیل ہو رہا ہے جس پہ شانی بولتی ہیں ہاں یار انکل سونگ تو چلائیں نا یار دیکھو بور ہو رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ انجوائے کرنے کے لیے ہیں نا جس پہ شانی کے پاپا بولتی ہیں کہ تم لوگوں کا کام ہے سونگ چلانا میرا تھوڑی بلوٹوٹ تو اون ہے تم لوگ کونیکٹ روڈ لگاؤں مجھ سے کیا پوچھو بیٹا جس پہ شانی اور پیٹا کے کام پھر سے بیس ہونے لگ جاتی ہے پھر جو ہماری شانی وہ بولتی ہے میں ہی میرے چلا ہوں گی پھر جو ہماری پڑی ہوتی ہے وہ بولتی ہے نہیں میں چلا ہوں گی پھر سے ان لوگ کی بیس سٹارٹ ہو جاتی ہے جس پہ پیٹا بولتی ہے سوری شانی بولتی ہے کہ پہلے تم نے چلا رہے تھے سونگنا بھی میں چلا ہوں گی پھر جو پڑی ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے یار تم ہی چلا رہے ہیں پھر جو ہماری ایشانی میڈم ہوتی ہے وہ اپنے فون میں سے talkin s packs ہوتے decision is اور اس کے پورن میں جتنے بھی ہوتے وہ سارے رومنٹک ہوتے ہیں جس اَشْہِ نَا نشatin اٹھڑیhrlich اس کے کان میں بولتی ہے کیا کیا بات ہے وہ نے سارے رومنٹک سّونگ رکھے ہیں و ند ہے جس پہ ایشانی اس کی طرف دیکھتےBROS عسل میں بولتی ہے کیا ن چھ میں اچھے لگتی ہے ہےunden جایس میں جی پہ جو ایشانی ہوتی ہے وہ اس کو دولتے ہوسی و بھولتی ہے کہ schedules گو ایشانی میرے پورن میں بہت رومنٹک سا ہوں کے تو الصغ گھر frog پریتا کو پری کو بولتی ہے جو پری ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ جو پری ہوتی ہے وہ اپنے فون میں سونگ چلاتی ہو لوگ جیں سب لوگ 꼬ئے سے ہی انجواہی کرکے جا رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ انجواہی کرتے ہیں یہ لوگ کرتے کرتے ہیں یہ لوگ کافی زیادہ دھگہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پری کی جو ممی ہوتی ہے ان کی احلال تھوڑا خراب ہونے لگ جاتے ہیں ان کے سر میں بھی درد ہونے لگ جاتا ہے جس پہ پری کی ممی بولتی ہے کہ مجھے خوفی زیادہ ہیڈک ہو رہے ہیں کسی کے لیے پاس پین کلر ہے تو مجھے دے دو مجھے بہت ہیڈک ہو رہے ہیں جس پہ عشانی کی ممی بولتی ہے ہاں ہاں شکر ہے بھوان کا میں سب کو ساتھ لے کے آئی تھی ٹھیک ہے میں تمہیں دیتی ہوں جو عشانی کی ممی ہوتی ہے وہ اپنی سسٹر کو ایسے ہی ایک بیڑی سن دیتی اور ساتھ میں پان ہی دیتی ہے ٹھیک ہے تو سو جائے تھوڑے در سوئے گی نہ تو ٹھیک ہو جائے گی پھر جیس پہ پری کی ممی بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر جو پری کی ممی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ یار دو resulted کام کرو مجھے کہ مجھے نہیں نہیں آرہی پھر جو پری ہوتی ہے وہ بولتی ہے ٹھیک ہے ممی ایسا بالکہ جو پری تھا کہ پری کی ممی ہوتی ہے وہ سو جاتے ہو اور یہ لوگ ہی سے ہی سبر کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری عشانی ہوتے ہیں وہ پھر سے اپنا فون نکالتے ہیں اور در دیکھتے ہیں کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا سب لوگ تو سو جاتے ہیں پھر جو پڑی ہوتے ہیں وہ فون نکالتے ہیں اور ہماری پریتا میڈم کو میسیج کرنے لگ جاتے ہیں اور جو پریتا ہوتی ہے وہ تو بیزنی ہوتے ہیں وہ تو فائل ویرے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو پریتا ہوتے اس کو میسیج کی آواز تو آتی بات وہ رپلائے نہیں کر پاتی کیونکہ وہ کام کر رہی ہوتی ہے ایسے ہی وہ کام کرتی رہتی ہے اور جو ہماری عشانی ہوتی ہے وہ تو فری ہوتی ہے وہ بہت سارے میسیج کرتی ہیں ہماری پریتہ کو بر جو پریتہ میں رنگ ہوتی ہے وہ تو کام نہیں بیزی ہوتی جس کی وجہ سے وہ ہماری عشانی کو میسیج کا جواب نہیں دے پاتی ہے اور جو عشانی ہے اس کو غصہ آتا ہے وہ غصہ مولتی کیا یا اس کو جب بھی میسیج کرپلائی نہیں لیتے ابھی کہاں پہ پھل بولتی کہ تم مجھے میسیج نہیں کرتی ہو پھر جو ہی جانے ہیں وہ غصہ ہو جاتے ہیں وہ فون ظاہر میں رکھ لیتے ہیں وہ بھی سو جاتی ہیں سب لوگ سوتے سوتے سفر کر کے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بریک فاس ہی چار وجہ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان میں سے کسی کو بھی بھوک نہیں لگی ہوتی ہے ایسے ہی کافی دیر تک سفر کرتے کرتے ہیں تو بھوک کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے اور کافی دیر کام کرنے کے بعد لوگ نے سارے فائلز ٹھیک کر رہی ہوتے ہیں جو بھوک ہوتی ہے وہ سب کا سانس لیتی ہوں بولتی ہے آپ کی کرپیسے سب کچھ ہو گیا اور تینکیو سو مچ پریتہ تم بھی کافی زیادہ میری ہیلپ کر رہی اور تم مجھے نہیں ہی بتاتی تو آج سچ میں میں بہت زیادہ لوز ہو جانا تھا جس پہ پریتہ بولتی ہے کوئی بات نہیں بوز یہ تو میرا کام ہے نا پھر جو بوز ہوتی ہے وہ اس کی طرف سمائل کرتی اور پھر سے یہ دونے سے ہی سفر کرتے ہیں اور تھوڑی دیر میں ان لوگ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھوڑی دیر میں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ پہ بوز اترتی ہے اور ساتھ میں ہماری جو پریتہ میڈم ہوتی ہے وہ بھی اترتی ہوں یہ لوگ ایک بہت ہی بڑے اور سندر سے ہوتل میں جاتے ہیں وہ جو ہوتل ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کچھ کارز ہوتے ہیں وہی دروازہ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں سب کچھ وہی کرتے ہیں اور جو پریتہ ہوتی وہ دیکھ کے شوگڑ ہو جاتے بولتی ہیں کہ یہاں پہ تو سب جو خود یا کے دروازہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں بس ہم نے تو چلنا ہے ان لوگ کو بس چلے ہمیں تو اٹھا کے لے کہ جائے وہ ایسے ہی من میں بولتی ہوتے ہیں اور ہز رہی ہوتی ہے کہ جو پریتہ ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ یار میں کیا کروں میں تو کافی زیادہ تھک گئی ہوں اس سے اچھا تھا وہ آفیس میں ٹھیک تھی وہ ایسا بولتی ہے اور جو بوس ہوتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھے جو بوس ہوتے ہیں وہ جاتی ہے کمرے میں وہ کمرہ بہت زیادہ شاندار ہوتا ہے اور جو ہماری پریتہ ہوتی وہ جیسے ہی اس روم کو دیکھتی ہے تو وہ روم بہت زیادہ سندھر ہوتے ہیں پریتہ کو وہ روم بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ تو بس روم کو ہی دیکھ رہی ہوتے ہیں اور جو بوس ہوتے ہیں اس کے نظر جیسے ہی پریتہ پر پڑتی ہے تو وہ سمائل کرتی ہے اور پریتہ کو بولتی ہے کہ پریتہ کیا ہوا تو جو پریتہ ہوتے ہیں وہ بوس یہ روم کتنا زیادہ خوبصورت ہے تو جو بوس ہوتے ہیں سمائل کرتی ہے وہ بولتی ہے میں ہاں سچ aconteceu ہاں ہاں سچ میں اگر تم چاہتی ہو تو تم یہاں پر سٹریک کر سکتی جتنا دن پنی تم چاہتے ہو تاخی جو پری تہا ہوتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں رہنا ہے جو بہت پری تہا ہوتے ہیں وہ دیلے سے ہی vessے باتیں کھر رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں کلائنٹ ہوتے وہاں پر آ جاتے ہیں اور پھر سے ان لوگوں کی میٹک سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی میٹک تھوڑی آج کافی زیادہ لمع общ ہوتے ہیں وہاں پہ کیونکہ پانچ لوگ آئے ہوتے ہیں ان لوگ کی ڈیل کرنے کے لیے جیسے ان لوگوں کو کافی زیادہ ڈائن لگ جاتا ہے اور جو ہماری پریتا ہوتے اس کو بھی کافی زیادہ مطلب پتہ چل رہا ہوتے کیسے کسے ڈیل ہوتے کیا 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 سسٹم سب کچھ اس کو نجھونے لگ جاتی ہیں اور جو اس کو پتہ ہوتے ہیں ان کلائنٹ کو ساتھ بولتی اور جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ پریتا ования کے بات سن کے بھی کافی زیادہ impress ہو جاتے ہیں وہ بولتی ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کا تو اس بار تو اس منت میں تو اس کا تو ہو جگہ سے فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہوتے کیونکہ جو پریتا ہوتے وہ کافی زیادہ ایماندار ہوتی ہے وہ زیادہ کافی زیادہ انٹیلیجینٹ بھی ہوتشی خاص مکلائنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں، جو کلائنٹ ہوتہ ہیں وہ سب کچھ فیکس کرکا اور کچھ رقم ہوتی ہیں وہ بولت کو دیکھیں چلے جاتے ہیں جو بوس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے وہ پھر سے پیتا کی طرف دیکھتے ہیں اور پیتا کو حق کر لیتی ہے جو بوس ہوتی ہے وہ حق کرتے ہو جو پیتا ہوتے وہ تو شوق رو جاتے ہیں کیونکہ آگے پیچھے سے تین چار سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے جو بوس ہوتی ہے اس کا ہمیشہ سے لوز ہوتا جا رہا تھا کچھ تو بوس کی جتنے گھر جتنے سفرات جتنا کچھ تھا بوس نے اسے ہی سب میں دے دیا کیونکہ اس کا لوس بہت زیادہ ہو رہا تھا وہ اس مینیجر کی وجہ سے مینیجر ہمیشہ بوس کا لوس کرتا تھا اور اس نے بوس سے اس نے بہت زیادہ لوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مینیجر نے اپنے تین چار گھر بنائے ہوتے ہیں اور اسے ہی شай Meg بہت لوٹا ہوتا ہے بوس کو جو بوس ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان لوگوں نے کافی بڑی رقم دے کے ہماری بوس کو گئے ہوتے ہیں بوس کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ شاندار ہوتا ہے بہت اچھی چی ڈیشیز ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھیں جو پیتہ ہوتے ہیں وہ بوس کو بولتی ہے بوس آپ کو مجھے بوک نہیں تھی آپ نے کیوں یہ سب کچھ اوڈر کیا ہے جو بوس ہوتی ہے وہ بولتی ہے یہ میری طرف سے تمہارے لئے پارٹی ہے اور آج کے بعد ہمیشہ تم میرے ساتھ رہو گی اور میرے ساتھ کھانا پیرا سب کچھ کرو گی اور آئی سے تمہارا سارا کرچہ میں اٹھاؤں گی یہ جیسے ہی ہماری پیتہ سنتی تو وہ شوڈ ہو جاتی ہے وہ بوس کی طرف دیکھتے بولتی ہے بوس کیوں پھر جو بوس ہوتی ہے وہ اس کو بولتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے آج سے چار سال ہو گئے ہیں میرا بہت زیادہ لوس ہوتا ہوا ہے یہ جتنی آج رقمی لوگ مجھے دیکھے گی ہمیں اتنی رقمین کو دیگا کر دی تھی پتہ ہے آج اتنے ٹائم کے بعد مجھے تمہارے ساتھ رہے کے مجھے فائدہ ہو رہا ہے ایک بار بھی در دو تین بار مجھے پروجیکٹ مل رہا ہے اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے اس وجہ سے میں بہت خوش ہوں اور جو تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہو تو میں تمہیں دے سکتی ہوں جس پر پیتہ بولتی ہے نہیں بوس مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میں ہی سیلیری ہے وہ ہی بہت ہے بس مجھے میں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے بوس جو بوس ہوتی ہے وہ کافی زیادہ کچھ ہوتی ہے اور اس کو ہماری پیتہ کافی زیادہ اچھی لگتے لگ جاتی ہے جو پیتہ پیتہ ہوتی ہے وہ پھر کھانا کھا رہی ہوتی ہے جو بوس ہوتی ہے وہ پیتہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو پیتہ ہوتی ہے وہ تو کھانے میں بھگن ہوتی ہے وہ کھانے کھا رہی ہوتی ہے اور پیتہ کی نظر جیسے ہی بوس پڑتی تو بوس اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو پیتہ ہوتی ہے وہ شرمار رہتی ہے جو بوس ہوتے ہیں بلتے ہیں کہ تم تمہیں مجھ سے شرمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا ہم سے کھانا کھاؤ میں تھوڑے کول سن کے آتی ہوں بوس کے فون پر کول آ جاتی ہے وہ باہر جاتی ہے کول سننے کے لیے جو پیتہ ہوتی ہے وہ کھانا کھا لیتی ہے پھر اس کو بھی اپنے فون کی یاد آتی ہے وہ بھی اپنے پاپکٹ سے فون نکالتی ہے دیکھتی ہے تو ہماری شانی نے اس کو کافی زیادہ میسیج کی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو پیتہ ہوتی ہے وہ اس کو بولتی ہے کہ جون سوری وہ بوس کے ساتھ تھی نا میٹنگ میں تو اس وجہ سے میں آپ کو اپلائے نہیں دے پھائی جیسے ہی شانی پیتہ کا میسیج پڑتی ہے مطلب اس کے فون پر میسیج آتے ہیں تو ایک دوم سے وہ میسیج کھولتی ہے اور پڑھنے لگ جاتی ہے پھر اسے وہ آنسر دیتی ہے چلو کوئی بات نہیں میں کب سے آپ کو میسیج کر رہی ہوں یا را کہاں آتی پہ جو پریتہ بٹھو ریشانی ہوتے ہیں وہ دور نے ایسے ہی ایک دوسرے کو میسیج کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کچھ در تک دور نے ایسے سے میسیج پر بات کر رہی ہوتی ہیں پھر بات کرتے کرتے تھوڑی در میں جو بوس ہوتی ہے وہ بھی واپس آ جاتی ہے پھر جو ایسے ہی شانی ہے وہ بات کول کر لیتی ہاں ہماری پریتہ کا ہوгор جو پریتہ ہوتی ہے وہ کلک آر دیتیourt مریشانی کو میسج کرتی ہے جہان سوری میں آدمی بات کرتی ہے وہ بوس آگئی پھر جو بوس ہوتی ہے وہ پریتہ کی طرف دیکھتے ہیں اور چلیں میں جو بریتہ ہوتی ہے گھر ہاں ہاں بوس ٹھیک ہے ایسا بلکہ چلے جو بوس اور پریتہ ہوتی ہے وہ لوگ چلی جاتے ہیں گھاری میں بیٹھ جاتے ہیں وہ دونوں پھر آفیس کی طرف جا رہیتے ہیں بوس بہت زیادہ خوش ہوتی ہے بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہیں وہ لوگ پھر ایسے ہی تو کچھ دیر گھاری میں بیٹھنے کے بعد وہ لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں آفیس میں آفیس میں جاتے ہیں اور جو بوز ہوتی ہے وہ چلی جاتے ہیں اپنے کیون میں اور جو ہماری پیتا ہوتی ہے وہ جاتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور جیسے ہی بیٹھتی ہے تو جو وہ مینجر ہوتا ہے وہ پھر سے ہماری پیتا جب وہ طرف گھونے لگ جاتے ہیں اس کو بہت عدد گسار ہوتے ہیں کیونکہ وہ تو اس کا تو لوز ہو رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس نے بوس کا لوز کروانا ہوتا ہے اپنا فائدہ کروانا ہوتا ہے اب تو اس کا لوز ہو رہا ہوتا ہے اور جو بوس ہوتی ہے اس نے تو اس کے پیچھے کے انسان لگایا ہوتا ہے جو منیجر کی نظر میں کبھی آ ہی نہیں سکتا ہے جو منیجر پر فول نظر رکھتا ہے وہ ہر ایک چیز نوٹ کر رہا ہوتا ہے وہ جو لوگ وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ منیجر پر نظر رکھتا ہے وہ بولتا ہے کہ منیجر کتنا بیمان ہے وہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کے پیچھے باری سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ منیجر کو گھوڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی ہر نظر پہ ہر بات پہ نظر رکھتا ہے اور جو پیتہ ہوتی ہے وہ ایسے ہی بیٹھ کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ تو اپنے کام میں بیزی ہوتی ہے اور دوسری طرح جو ہماری عشانی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ایسے ہی گاری میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں وہ جو گاری والا انکل ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ رکھواتا ہے وہ جگہ بہت زیادہ اچھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ صبح سے سفر کرو تھے رات کے درس بچ جاتے ہیں پھر سب لوگ اترتے ہیں اور وہ تھوڑے سے اس جگہ پہ جاتے ہیں تھوڑا کھانا ہوئے نہ کھاتے ہیں انچائے کرتے ہیں پھر سے آکے گاری میں بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ یہ لوگ پھر سے ایسے ہی سفر کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں اور گاری میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر سے یہ لوگ پوری رات کیونکہ یہ لوگ دن کو سوئتے ہیں جس ان کو رات کو نین نہیں آتے یہ لوگ پوری رات سونگ سنتے ہیں پاتے کرتے ہیں مستی کرتے رہتے ہیں اور پھر ایسے ہی موننگ ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے جانا ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں وہ جگہ بہت زیادہ سندر ہوتی ہے سب لوگ اترتے ہیں سب سے پہلے نشانے کے پاپا اور پیتھا جو پڑی کے جو پاپا ہوتے وہ لوگ جاتے ہوتل میں اور ایسے ہی دو روم لے لیتے ہیں اور اپنے اپنی فیملی کو لے کے جاتے ہیں اس روم میں کیونکہ ایک روم میں ہماری اشانی بلکہ تین روم لیتے ہیں یہ لوگ جس میں ایک میں ہماری پیدا پڑی اور اشانی ہوتے ہیں اور دوسرے میں وہ ان کے مامے پاپا لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ پھر جاتے ہیں تین روم میں ہماری پڑی اور جو اشانی ہوتے ہیں وہ اپنے روم میں جاتے ہیں اور ایسے ہی کودنے لگتے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے آنا تھا ہم فائنلی وہاں پہ پہنچ جائے ہیں وہ جو پڑی تھا ہوتی ہے وہ ایشانی کی طرف دیکھتے ہیں ہاں یار صحیح ہمیں تو بہت زیادہ تک گئی تھی وہ پڑی ہے اور ہماری جو ایشانی ہوتی ہے وہ لوگ ایسے ہی جاتے ہیں ہروم میں کچھل رہے ہوتے ہیں کود رہے ہوتے ہیں پھر جو ایشانی ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ پڑی میں فیلیفریشن اپ ہو گیا تو پھر چلی جانا پھر جو پڑی ہوتے ہیں وہ ایشانی کی طرف دیکھتے ہیں وہ بودھو وائش روم میں کیوں جا رہی ہے ساندھے دیکھ سمندر ہم لوگ سمندر میں جا کے نہ ہیں کہ تو وائش روم میں کون نہ آتا ہے ہم لوگ وہیں پہ جا کے نہ آتے ہیں کیونکہ وہ لوگ گئے ہوتے سمندر پہ اس وجہ سے ہی سمندر دونوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس وجہ سے جو ہماری ایشانی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہاں ہاں مجھے تو جہاد ہی نہیں ہم لوگ تو سمندر پہ آئے ہیں کہ جو ہماری پڑی اور ایشانی ہوتے ہیں وہ دونوں چہنز کرتے ہیں باگتی باگتی چاہتی ہیں سمندر میں سمندر میں جا کے دونوں نہا رہی ہوتی ہیں اور جو ایشانی اور پریدہ کی ممی ہوتے ہیں وہ باہر آتی دیکھتی ہیں تو جو لوگ ایسے ہی سمندر میں نہا رہی ہوتے ہیں سمندر کافی زیادہ گیرہ ہوتا ہے اس کی جو لہنے ہوتی وہ بھی آئی بہت زیادہ تیز ہوتی جس کی وجہ سے ان دونوں کی ممیں در جاتے ہیں ان کے پاس جاتی ہیں بیٹھا بس کرو باہر آ جاؤ دیکھو کتنا تیز سم اندر ہے جلدی سے باہر آو تو جو عشانی اور پڑھے ہوتے ہیں کیا ماں تم لوگ یہاں پی ہمیں ٹوکتے ہیں انجوائی کرنے کے لیے یار کچھ نہیں ہوگا جاؤ آپ لوگ پلیز ابھی تنگ مت کرو جو عشانی کی ماں میں ہوتے ہیں ان دونوں ماں کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ان کو دونوں بہنوں کوئی پانی سے ڈر لگتے ہیں اس وجہ سے ان کو تو ڈر لگ رہا تھا وہ بہت ڈر ہے تو وہ لوگ بہت آوازیں دیتی اپنی دونوں بچیوں کو لیکن وہ تو کسی کے سننے والی تیرے ان کا فیورٹ سمندر جو تھا وہ کہان جس کی بات مان کے باہر آنے والی تھی وہ لوگ ایسے ہی نہ آتی ہیں نہ آتے نہ آتے چار پانچ گھنٹے وہ پانی میں پانی کے اندر رہتی ہیں نہ آتی ہیں اور پھر باہر آتی ہیں ان کا پھر بھی من نہیں پھا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ صحیح شانی بولتی ہے چل یار تھک گئی ہے پھر آگے ویسے بھی ہم تو کچھ دن کے لیے سمندر کے پاس یہ نا آئی تو آج کے بعد دن میں تو دو دو تین دن بار ہم لوگ سمندر میں نہ آیں گی جس پہ بڑی بولتی ہے ہاں یار صحیح بولا آئیں گے پھر مزا کریں گے مجھے پتہ پھنچی بہت سمندر بہت پتھن ہے میرا تو من ہی نہیں کرتا ہے باہر آنے کا تو جو رشانی ہے بولتی ہے ہاں یار میرا بھی تو یہی حال ہے نا میں بھی بولتی ہے باہر ہی نہ ہوں یہ لوگ ایسے ہی باتیں کر دیئے تھے ان کے دونوں کی ماؤں سن لیتی ہیں آگے سے وہ گولتی ہے تم لوگوں کو سمندر کے اندر ہی دکھا دے کے تم لوگوں کو یہی پہ فینک کے چلے جائیں گے ہم لوگ کتنی بتہ میرا تم لوگوں کو کب تھے ہم لوگ آوازے دے رہی کتنا ٹائم سے تم لوگ دیکھو کتنی تیزے لے رہے ہیں جس پہ ایشانی بہت تھے کیا ممی آپ لوگوں کو کیا ہے یار آپ ہمیشہ میں کیوں ٹوکتی رہتی ہو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا میں سمندر کتنا پسند ہے یار فیہ جائنی اورپری ہوتی ہیں ان کی جو ممی ہوتی ہوتی ہیں ان کو اڑانٹ دے دونوں کا موڈ اوف ہو جاتا ہے پہ دونوں جاتی ہے روم میں روم میں چobہ کرتے ہیں دونوں اپنے روم پہ ہلے جاتے ہیں اپنے روم کو لوگ کر کے جو ایشانی ہوتی ہیں وہ بولتی ہے پری کو یار دیکھنا تیری ممی اور میری ممی ہمیں ہر بغت میں ٹوکتی ہے یار دیکھنا جس پہ پری بھی موڈ اوف ہوتی ہے اس کا بھی وہ بولتی ہیں ہاں یار صحیح بولا کیا کریں ہم اپنی ممیوں کا بجائشہ نہیں ہوتی کیا کریں کی بات نہیں مانیں گے جو ہمارا من کرگا ہم وہ ہی کریں گے ایسا کریں گے ہم اپنی ممیوں سے چھوپ چھوپ کی جہاں پہ ہم لوگوں نے جو چیز ہمیں پسند ہے ہم وہ وہ کریں گے کیسا ایڈیا جیسے ہی ہماری پڑھی یہ ساتھ ہوتی ہے ہاں یہاں بلکل ٹیک بولا ہم کچھ بھی کریں گے ہم اپنی ممیوں کو نہیں بتائیں گے بس ان کو جھوٹ بولیں گے ہم سچ بولتے ہیں ہماری ممی ہمیشہ ہمیں سب کے سامنے ڈان دیتے ہیں ہماری بھی کوئی عزت ہے دیکھو وہاں پہ سب لوگوں کے سامنے ہم دونوں کو ڈان دیتے ہیں وہاں پہ اور لوگوں کے بچے تھے نا ان کی ممی تو ان کو کچھ نہیں بولتی تو ہم لوگوں کی ماں ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بولتی رہتی ہیں جو ہی شانی ہوتی گوگل بابا ہے نا گوگل سے دیکھتے ہیں یہاں پہ جو جو اچھی جگہ ہم دونوں ہی چلتے ہیں چھوڑوں ممیوں کو لے کے جائیں گے تو ہمیں کہیں نہیں جانے دی گا ہمیں گھومنے بھی نہیں ہم لوگ تو گھوم نہیں آئے ہیں نا جس پر پڑے بلتی ہیں ہاں ٹھیک ہے گوگل سے دیکھتے ہیں جو جو اچھی جگہ ہم دونوں وہاں پہ جاتے ہیں لوگ سے جور بول کے یہاں پہ یہاں پہ ایسے ہی پلان کر رہی ہوتے ہیں جو ہماری عشانی اور پڑی کی ممی ہوتے ہوں سمندر کے بہت دور پیٹھیں دونوں بعد سمندر کو دیکھ رہی ہو جو دونوں کو سمندر سے بہت آر ڈر لگتے ہیں سی طرح جو ہماری عشانی اور پڑی ہوتے ہیں وہ لوگ تو روم میں ہوتے ہیں روم میں ہوتے ہیں وہ لوگ ریڈی ہو رہی ہوتی ہیں جانے کے لئے کیونکہ ان لوگوں نے گوجل پر دیکھ لیا تھا وہاں پر پاس میں ایک بہت خوبصورت جگہ ہوتا ہے وہ لوگ وہاں جانے کے لیے پلین کرتے ہیں ان لوگ انہیں پہلے ہی سوچ لیا ہوتے کہ ہم اپنی ممیوں کو نہیں بتائیں گے ہم جھوٹ بولیں گے اور ایسے ہی وہاں سے چلے جائیں گے تو جو عشانی اور پری ہوتی وہ لوگ ایسے ہی زیادہ ریڈی نہیں ہوتے تھوڑا بہت ریڈی ہوتی ہیں اور ریڈی ہو کے وہ باہر آتی دیکھتی ہیں تو ان کی جو ممیوں ہوتی وہ سمندر سے کافی زیادہ دور بیٹھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری عشانی بہت زور سے ہستی ہے پھر جو پریتہ ہوتی پڑھی ہوتی ہوتی کیا ہوا پھر جو عشانی ہوتی ہے اپنی ماں کو اور میری ماں کو ذرا ایک بار دیکھتوں پھر جو پڑھی ہوتے وہ جیسے انہوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی ہسنے لگ جاتے دونوں کھڑی ہو کے ہسنے ہوتے ہیں بہت زور سے ہستی ہستے وہ لوگ جاتیں ہیں اپنی ممیوں کے پاس اس کی جو ممیوں ہوتے ہیں وہ جیسے ہی دیکھتے ہیں یہ دونوں ہست رہی ہیں تو عشانی کی ممی بہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں دان کالو کیا ہوئے ہو ہے کس کوشی میں نکالو کیا ہوئے تم لوگ کو پھر جو عشانی کی ممی ہوتی وہ اپنی اپنی اٹی کی تر دیکھتے ہیں اور وہ سمائل کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اٹی آپ لوگوں کو سمندر سے اتنا ڈر لگتے ہیں تو آپ روح میں بیٹھ جاؤنا یہ تو انہوں نے اپنی ممی کو سامنے بہت ہسنے لگ جاتے ہیں جس کی جیسے شانی کی جو ممی ہوتے ہیں اس کو اور اس کی سسٹر کو بہت گسہ تھے وہ بلتے ہیں چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے اور تم لوگ یہاں پھر سے ریڈی بھی رہو کہ کہاں جا رہی ہو پھر جس پہ شانی اور پڑی ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں نہیں ممی آپ دونوں سسٹر انجائے کرو ہم لوگ دونوں سسٹر جائے کرتے ہیں آپ لوگ بیٹھو ہم لوگ آتے ہیں جو شانی کی ممی وہ کہاں جا رہی ہو بتاؤ تو سی جو شانی کہ ممی آ رہی ہے یہی پہ تھوڑا گھوم پھیر ہے نہیں گھومنے کیلئے تو آئیں گھومیں نہیں کیا پھر جو شانی کی ممی ہے وہ کہ ہاں ٹھیک ہے بہت جادہ دور مت جانا ٹھیک ہے نا جس پہ شانی ممید ہے ہاں نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے سب بلکے جو شانی اور پڑی ہوتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور ایسے ہی چل رہی ہوتی ہیں اور دونوں ہستے ہستے ہاتے ہوتے ہیں شکر ہے ہماری ماں نے زیادہ ذوال نہیں کیا ہاں یار ٹھیک بولا تو انہیں اگدم یہ لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہی ہوتے ہیں اور ساتھ میں باتیں کھڑی چلتے ہیں ان کو کافی زیادہ دور آ جاتی ہیں بہت دو تقریب ہیں یہ لوگ ڈیر سے دو گھنٹے تک چلتی رہتے ہیں اور فائنلی وہ جگہ آ جاتے ہیں وہ جگہ بہت ہی زیادہ سمجھتے ہیں خوبصورت ہوتی ہے وہاں پہ ہر طرح کی مشلیاں کافی زیادہ جانور بہت بڑے بڑے جانور وہاں پہ شیر بھی ہوتا ہے اور ساتھ مجھ کے چھوٹے چھوٹے بھچے بھی ہوتے وہ لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں وہ چیزیں دیکھنے تلے وہاں پہ ہر قسم کا ہر طرح کا جانور ہوتا ہے وہ جگہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی وہ لوگ ایسے ہی گھوم بھی رہی ہوتے ہیں اور ساتھ میں دوسرے کے پک بھی بنا رہی ہوتی ہیں یہ لوگ یہاں پہ تو بس اپنی ہی مستی موج میں ہوتی ہیں اور دوسری طرح جو ہماری نشانی میڈم ہوتی ہیں وہ بیچاری تو اٹھتے ہیں اور پھر جاتی ہیں پھر سے تو بوس ہوتی ہے اس کا اپنے ساتھ کہیں لے کے گئی ہوتی ہے کیونکہ بوس کی تو روز ڈیلی کی کبھی باہر کبھی آفیس میں کہیں نہ کہیں میٹنگ چلتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری پیتوں کو بھی زیادہ بیزی رکھتے کیونکہ آپ جو امپلائی ہوتے ہیں بوس کے جو کیبن میں کام کرتے ہیں ان کے سر پہ کافی زیادہ آ جاتا ہے بوس ایناؤنس کرتی ہے کہ آج کے بعد تم لوگوں کو آٹھ بجے نہیں تم لوگوں کو دس بجے چھٹی ہوگی تم لوگ کی سر پہ کافی زیادہ پریشر ہوتا ہے کام کا وہ لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ بہت وہاں پہ کچھ امپلائی بہت اچھا تو کچھ نہیں زیادہ اچھا تو صرف مینجر کو چھوڑ کے سب لوگ دل لگا کے محنت سے کام کر رہے ہوتے اور ایسے ہی جو بوس ہوتی ہے ایسے ہی کام کر رہی ہوتے اور اس کا جو بوس کا بہت زیادہ پروفٹ ہونے لگ جاتے ہیں وہ بھی ہماری پیتہ کی وجہ سے کیونکہ پیتہ بوس کو کافی زیادہ گائیڈ کرتے ہیں جن جن سے میٹنگ ہوتی ان کو بھی ہینڈل کرتے ہیں وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان لوگوں کو کام دے کے چلے جاتے ہیں بوس بہت خوش ہوتے ہیں وہ آتے ہی ویسے آفیس میں آ کے پھر سے کام کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جو ہماری پیتہ ہوتے ہیں اس کا کام تو ڈبل ہو جاتا ہے بوس کے ساتھ جانا بھی اور آفیس میں بیٹھ کے کام بھی کرنا اور ایسے ہی وہ کام کرنے لگ جاتی ہے اس کو تو تائم ہی نہیں ملتا ہے کہیں پہ اس نے اپنی ممی کو بھنا کر دیتا ہے کہ آج کے بعد آپ کھانا مت لے کیونکہ میں بوس کے ساتھ باہر ہی کھا لیتے ہوں اس کے جو ممی ہوتے ہیں وہ پھر اس کے لیے کھانا بھی نہیں لے کے آتے ہیں بوس اور وہ جو ہوتے ہیں وہ باہر سے کھانا کھا کے آ جاتے ہیں پھر سے ہماری پیتہ وہ اپنے جگہ پہ بیٹھ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو وہ منیجر ہوتا ہے اس کو دن پہ دن بہت زیادہ گسہ آنے لگ جاتا ہے ان لوگوں تک تو یہاں پہ یہ سین سلتا رہتا اور دوسری جو ہماری ایشانی اور پڑی میڈم ہوتی ہیں وہ لوگ تو بس ایسے ہی گھوم رہی ہوتے ہیں فیر رہی ہوتے ہیں کارتے کرتے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے گئے ہوئے چار گھنٹے ہو جاتے ہیں جو ایشانی اور پڑی کی ممی ہوتی ہیں وہ ایسے ہی بیٹی ہوتی ہیں ٹائم دیکھتے ہیں بولتی ہیں ایشانی کی ممی اپنی سسٹر کو دیکھتے ہیں کہ یہ اور دیکھتے ہیں یہ لوگ کہاں چلے گی چار گھنٹے سے لوگ جھگائب ہیں جس پر پڑی کی ممی ہوتی چل ہم لوگ دیکھتے ہیں یہی کہ ہی ہوں گی ایسا ہوتی ہے یہ دونوں سسٹریں بھی اڑتی ہیں ایسے ہن لوگ کو کھوجنے لگ جاتی ہیں وہ لوگ ہر جگہ دیکھتے ہیں ایک سے دو ہنڈے وہ لوگ بھی ہر جگہ دیکھتے ہیں بٹھ ان دونوں کو یہ دونوں نہیں ملتی ان لوگ کو کیا پتہ کہ یہ لوگ کتنی زیادہ دور گئی ہیں وہ لوگ تو وہاں پہ جھوکے بس ان لوگ کو بول ہی جاتی ہیں کہ پیچھے ان کی فیملی بھی ہے یہ لوگ تو بس ذہن پہ انجوائی کرتی رہتی اور پک بناتی وہاں پہ بہت سندر سندر جانوار ہوتے ہیں بلیاں مل ہر طرح کے جانوار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے یہ دونوں کزنے ایسے ہی گھومتی رہیں گی کیا ان کی ممی پریشان ہو کے ان لوگوں کو بھی آج ان دونوں کو بھی پڑھیں گی کی نہیں دیکھتے ہیں کہ اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے چوٹھی سے روکسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ سٹوری پسند آرہی تو میں نے ان کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک نہیں تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں